بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ فرقشا ویوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سزوکی مہران اور سزوکی ایف ایکس کی اکثر یہ کناریوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلی ہوئی ہوتی ہے اور یہاں پر کچھ سراغ ہوتے ہیں تو اسے کس طریقے سے بند کرنا چاہیے اس کے لئے کیا پوٹین ضروری ہے یا ویلڈنگ ضروری ہے یا کوئی اور چیز ساری ڈیٹیل اور تفصیل اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں انشاءاللہ یہاں پر آپ کو بہت ساری گاڑیوں سے ریلیٹڈ انفارمیشن ملتی ہے اور ملتی رہے گی جناب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر سراغ تھے تو ان کے اوپر نہ آج پوٹین لگائی جائے گی اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی ویلڈنگ کی جائے گی یہاں پر کلی بھری جائے گی کلی کون بھرتا ہے کلی بھرتا ہے جناب ریڈیٹر کا جو میکینک ہوتا ہے یا ریڈیٹر کا جو کاریگر ہوتا ہے وہ اس میں کلی بھرتے ہیں اس کے علاوہ ڈینٹر حضرات بھی بھرتے ہیں بہرحال ڈینٹر زیادہ تر کلی کا کام نہیں جانتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں تو زیادہ تر یہ جو کام ہوتا ہے یہ کرتے ہیں ریڈیٹر کے جو میکینک ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس میں کلی کیوں بھری جاتی ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کلی اس میں اس لیے بھری جاتی ہے کیونکہ یہاں پر اگر پوٹین لگائی جائے تو کچھ حرصے کے بعد وہ پوٹین پھر سے اکھڑنا شروع ہو جائے گی اور پوٹین جب اکھڑے گی وہاں سے کچھ حرصے کے بعد تو اس کا کوئی فائدہ نہیں جب آپ نے رنگ کروایا ہوگا یہ تو وہ رنگ آپ کا ضائع چلا جائے گا دو سے تین مہینے بعد پھر یہاں سے بلبلے شروع ہو جائیں گے اور غباروں کی طرح غبارے بن کر یہ اکھڑنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ یہاں پر ڈینٹر سے ویلڈنگ کروا کر اس کے اوپر پوٹین لگا کر اس سے بند کیا جائے تو جناب اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ پوٹین آپ کے زنگ کو روکتی نہیں ہے اور یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر پوٹین جو ہے ویلڈنگ جب کی جاتی ہے تو اس کے بعد جب اس کے اوپر پوٹین لگائی جاتی ہے تو بھی اس کا جو نیچے جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ پوٹین تک پہنچ جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پانچ سے چھ مہینے بعد پھر پھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر بات کی جائے کلی کی جب کلی یہاں پر اس لیے بھری جاتی ہے کیونکہ یہ کلی ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے جب آپ فل کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھرائی کر کے اس کے بعد اس کے اوپر جب پوٹین لگاتے ہیں تو کلی نہ ہی گلتی ہے اور نہ ہی اسے زنگ سے کوئی اثر پڑتا ہے یہ جس طریقے سے بھری جاتی ہے یہ تقریباً کافی عرصے تک یہ اسی طرح رہتی ہے اور اس کو لگانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کلی کے اس طریقے سے مطلب وہ بنایا جاتے ہیں اور اس کے بعد اسے ہیٹ کر کے اس کے اوپر لگا کر اسے پریس کر دیا جاتا ہے تو یہ بالکل لیول ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر پینٹر جو ہے وہ پوٹین کی فلنگ کرتے ہیں اور پوٹین کی فلنگ کرنے کے بعد یہ بہت ہی بہترین اس کا طریقہ ہے تو پوٹین پھر بھی لگائی جاتی ہے بہرحال پوٹین پھڑتی نہیں ہے اتنی آسانی کے ساتھ تو اگر چھت کی کناریوں پر اور پلر پوٹین سے سراخ بند کیے جائے اور اس کے بعد اس کو پینٹ کیا جائے تو وہ تقریباً جہاں پر اس نے کام کرنا ہوتا ہے تین مہینے یا چھ مہینے تو کلی آپ کا کم سے کم پانچ سال تک کام کر سکتی ہے تو اتنا بڑا فرق اس میں ہے اور اس دونوں کناریوں کا اگر سزوک ایفیکس کی بات کی جائے کہ اس میں اگر سراخوں دونوں کناریوں پر کتنا خرچ آئے گا تو تقریباً دو ہزار روپے تک آپ سے کلی بھرنے والا جو ریڈیٹر کا کام کرتا ہے وہ لے لے گا اس کے علاوہ مہران ہے تو مہران کا بھی یہی سین ہے اس کے اوپر بھی تقریباً دو ہزار تک خرچہ آ جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کم مضبوط ہو جائے گا اور کلی نگلتی ہے نہ ہی اس کو زنگ پکڑتا ہے اور یہ ایک دفعہ جب وہ فل ہو جائے تو یہ تقریباً جہاں پر عام روٹین میں اپوٹین وغیرہ نے تین سے چھ مہینے کام کرنا ہوتا ہے تو یہ جو کلی بھری جاتی ہے یہ کم سے کم پانچ سال تک کام کرتی ہے ملتے ہیں اگر کسی ویڈیو میں پیار بھائی بکار خان